رحمد اللہ فتح محمد ٹیپو آپ کی یعنی کہ جب پیدائش ہوئی تو آپ کا نام آپ کے والد حیدر علی جو ہیں انہوں نے آپ کا نام جو ہے پورا فتح محمد ٹیپو رکھا تھا ایک بزرگ تھے ٹیپو مستان اولیا انہی کے نام پر آپ کا نام ٹیپو رکھا گیا اور آپ کے دادا کا نام فتح محمد تھا آپ کے دادا کا نام فتح محمد تھا تو وہاں سے فتح لیا گیا حیدر علی سے علی لیا گیا اور آپ کا نام فتح علی فتح محمد نہیں فتح علی ٹیپو یہ آپ کا پورا نام رکھا گیا اور ٹیپو مستان اولیا کے نام پر ٹیپو بھی آپ کے نام کے ساتھ شریک کیا گیا تو آپ جو ہے آپ کا پورا نام ویسے فتح علی ٹیپو تھا لیکن ٹیپو سلطان ہی کے نام سے آپ زیادہ تر مشہور ہوئے اور لوگ آپ کو ٹیپو سلطان ہی کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں آپ کے زندگی میں بھی آپ کو ٹیپو سلطان ہی کہا جاتا تھا بڑے ہی بہادر دلیر جرتمند اور سیاست کے اعتبار سے جنگ کے اعتبار سے فرون حرب میں فرون حرب و ضرب میں اور سیاست میں بڑے ماہر تھے بڑے ذہین تھے اللہ نے بہت زیادہ ذہانت عطا فرمائی تھی آپ کے والد حیدر علی نے آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام جو ہے عالی اسازہ کے پاس کروایا یعنی بیشٹ ٹیچرز رکھے گئے جنہوں نے آپ کو آپ کی تعلیم و تربیت کا احتمام کیا انتظام کیا اور آپ کو یعنی کہ سات زبانوں پر عبور حاصل تھا سات زبانیں آپ جانتے تھے ان سات زبانوں میں یعنی کہ ہندی اردو فارسی انگریزی عربی اور کنڑ یہ ساری زبانیں فرانسی سی یہ ساری زبانیں جو ہیں آپ جانتے تھے فرانس کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں فرانسی سی بادشاہ کے ساتھ آپ کی دوستی تھی آپ کا اتحاد تھا یعنی کہ دونوں ملکوں کے درمیان اتحاد تھا ٹیپو سلطان اور فرانسی سی بادشاہ ان دونوں کے درمیان اتحاد تھا تو ٹیپو سلطان جو ہے آپ کی تعلیم و تربیت کا آپ کے والد نے بڑا ہی زوردار انتظام کیا تو آپ نے علم دین بھی حاصل کیا اپنے اسازہ کے پاس ساری زبانوں پر یعنی زبانیں بھی سیکھی ہیں اور ساتھی ساتھ آپ نے بچپن ہی میں گھوڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، کشتی یہ سارے یعنی فرون حرب و ضرب یہ سب بھی آپ نے بچپن میں سیکھیں اور اس کے لیے بھی الہدہ سے الگ سے اسازہ کا، ٹیچرز کا انتظام کیا گیا جو ماہرین تھے انہیں حیدر علی نے متعین کیا کہ میرے بیٹے کو تیار کیا جائے اور اسے ماہر بنایا جائے آپ نے علم تو حاصل کیا ہی علم دین میں تو مہارت حاصل کی آپ قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے فقہ میں، یعنی مسئلہ مسائل وغیرہ میں آپ کو مہارت حاصل تھی تو فقہ میں بھی بڑے ماہر تھے اور اسلامیات میں، تاریخ میں آپ بڑا کمال رکھتے تھے یعنی کہ ہسٹری بھی آپ جانتے تھے ہسٹری بھی آپ نے پڑھی اور آپ کو کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا آپ کا ذاتی، یعنی کتب خانہ لائبریری تھی جس میں دو ہزار سے زیادہ کتابیں موجود تھی تو آپ ہمیشہ، یعنی کہ کتابوں میں مست رہتے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے تو یہ، یعنی کہ علم دوست تھے عرما اور صفیہ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے ان کی صحبت اختیار کرتے ان کی صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے اسی طرح سے فن خطاتی یہ جو یعنی کہ کتابت کی جاتی جیسے ہمارے ہم سور رحمان لکھی گئی ہے تو اس طرح کی فن خطاتی میں بھی آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی سائنس میں آپ کو بڑی دلچسپی تھی سائنس کی کتابیں بھی آپ پڑھتے رہتے اور اس کی بھی معلومات حاصل کرتے رہتے تو یعنی کہ علم میں بھی علم بھی حاصل کیا اور جنگوں کی بھی ٹریننگ حاصل کی لڑائی کی بھی ٹریننگ حاصل کی آپ نے اور آپ ایسے ماہر جنگجو ہوئے اور ایسے ماہر جنگجو کہ آپ کے والد حیدر علی نے مارابار پر جب حملہ کیا تو اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لشکر میں شریک کیا سپاہ سالہ کے طور پر اپنے بیٹے کو شریک کیا اس وقت ٹیپو سلطان کے عمر پندرہ سال کی تھی وہ فوج میں یعنی کہ جنگ کے لیے نکلے ہیں حیدر علی انہیں لے کر گئے اس وقت ٹیپو سلطان کی پہلی جنگ ہے اور پہلی جنگ میں آپ کی عمر جو ہے وہ پندرہ سال کی تھی تو آپ نے یعنی کہ اس وقت سے جنگ کرنا شروع کیا آپ نے والد کے ساتھ اور آپ نے والد کے انتقال کے بعد پھر آپ نے خود محصور سنبھالا اور اس کے بعد سے یعنی کہ آخری سانس تک آخری سانس تک آپ جو ہے انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے ہیں انگریزوں سے آپ نے جنگ لڑی ہے یہ یعنی کہ ٹیپو سلطان جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ ایسا تھا سترہ سو یعنی کہ چونسٹھ کا یعنی یہ سال تھا جس میں بنگال سے لے کر عوض تک انگریزوں کی حکمت قائم ہو چکی تھی اسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انگریزوں نے ہندوستان میں انٹری کی ہے اور بہانہ یہ تھا کہ ہم تو بزنس کے لیے آئے ہیں ہم تو کاروبار کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارا کوئی آن مقصد نہیں ہم تو صرف کاروبار کرنا چاہتے ہیں ایک فیم کاروبار کے بہانے سے انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو اسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے بنگال سے لے کر عوض تک انگریزوں کی حکمت قائم ہو چکی تھی اور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی جو ہے انہوں نے اپنے علاقے کو اپنے ایریا کو محفوظ رکھا ہوا تھا انگریزوں سے بچا کر رکھا تھا جو ساؤتھ کا ایریا تھا بینگلور وغیرہ یعنی کرناٹک کا جو ایریا ہے اسے آپ نے محفوظ رکھا ہوا تھا وہاں انگریز بہت گھسنے کی کوشش کرتے لیکن حیدر علی ہمیشہ یعنی کہ انہیں روک دیا کرتے تھے یعنی کہ حیدر علی کی بھی بہت سی جنگیں انگریزوں کے ساتھ ہوئی اور ہر میدان میں حیدر علی نے جو ہے انگریزوں کو شکست دی اور انہیں ہرا دیا اس وقت جو ہے یعنی کہ ٹیپو سلطان اپنے والد کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوتے تھے انگریزوں کے خلاف آپ نے بہت سی جنگیں اپنے والد کے ساتھ کی اور پھر بعد میں جو ہے آپ جب بادشاہ اپنے والد کے بعد بادشاہ بنیں تو آپ نے بھی یعنی آپ کا بھی مقابلہ انگریزوں ہی کے ساتھ ہوا کرتا تھا انگریز جو ہے وہ حیدر علی کی بڑھتی وی قوت و طاقت سے بڑے خوف زدہ تھے بڑے ڈرتے تھے کہ حیدر علی کی قوت و طاقت بڑھتی جاری اور اسے کسی بھی میدان میں ہرانا بہت ہارٹ کام ہے بہت یعنی کہ مشکل کام ہے تو اس وجہ سے انگریزوں نے اس زمانے میں جو حیدر آباد کا نظام تھا اسے اپنے ساتھ ملا لیا مرہت قوم تھی انہیں اپنے ساتھ ملا لیا جو مراتھا تھے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کیا یعنی کہ ٹیپو سلطان نے بعد میں چل کر جو ہے حیدر آباد کے نظام کو خط میں لکھا تھا اور اس خط میں یعنی کہ حیدر آباد نظام کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم انگریزوں کا ساتھ ملا دو انگریزوں کا ساتھ چھوڑ کر تم میرے ساتھ آ جاؤ ہم مل کر جو ہے وہ انگریزوں کو اپنے اس وطن سے بھگائیں گے اور آپ نے اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے یہ ہمارا وطن ہے اور میں اسے اپنی ماں سمجھتا ہوں یعنی کہ یہاں ہندوستان جو وطن ہے اس کی بھی آزادی کا سوال ہے اور ساتھ ساتھ قوم کا بھی سوال ہے کہ قوم بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی جائے گی اور وطن بھی غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اس پر بھی برے اثرات واقع ہوں گے تو تم انگریزوں کا ساتھ ہم دونوں آپس میں مل جاتے ہیں برحال ہیدر آباد ہیدر آباد کا نظام تھا اس نے ٹیپ سلطان کی بات نہیں مانی لیکن یہ کہ ٹیپ سلطان نے اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی یعنی کہ ٹیپ سلطان علی رحمہ جب اپنے والد کے ساتھ یعنی جنگوں میں شریک ہوتے تھے پندرہ سال کی عمر سے آپ اپنے والد کے ساتھ شریک رہے تو اس وقت جو ہے آپ نے یعنی کہ ہیدر آباد دکن کا جو نظام تھا اس نے اور مرہت ان دونوں لوگوں نے مل کر جو ہے میسور پر حملہ کیا اور جب میسور پر حملہ کیا تو یہ یعنی کہ پہلی اسے پہلی اینگلو میسور وار کہا جاتا ہے فرسٹ اینگلو میسور ول یعنی کہ پہلی اینگلو میسور جنگ اسے کہا جاتا ہے جب انگریزوں مرہٹوں اور ہیدر آباد کے نظام تینوں نے مل کر جو ہے محصور پر حملہ کیا تھا اس میں جو ہے ٹیپو سلطان نے بڑی یعنی کے بے جگری سے آپ نے جنگ کی ہے اور انہیں شکست دی ہے اس سے تینوں جماعتوں کے یعنی انگریز مرہٹ اور ہیدر آباد نظام تینوں کے لشکر کو جو مل کر آئے تھے ان تینوں کو آپ نے شکست دی یہ سترہ سو سرسٹھ کی بات ہے اس ویسن سترہ سو سرسٹھ میں یہ ہوا تو ہیدر آلی مرہٹوں کو یعنی کے اڑک کرنے میں اور یہ جو تینوں مل کر یعنی کے جنگ کے لئے آئے تھے تو انہیں بھگانے میں ہیدر آلی کامیاب رہے اور ٹیپو سلطان نے یعنی کے ہیدر آلی اور ٹیپو سلطان نے مل کر ہیدر آباد نظام کو توفہ تحائیب بھی بھیجے اور اس اپنے ساتھ ملانا کی کوشش کی باتچیت کی لیکن وہ تیار نہیں ہوا پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان کو ہیدر آلی نے مدراز کی جانب بھیجا اور انہوں نے مدراز پہنچ کر اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفوں کے خلاف جنگ کی اور جب وہاں یعنی کے جنگ ہوئی اس کے بعد پھر واپس ہیدر آلی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کو واپس مدراز سے واپس ملالیا اور اس کے بعد جو ہے بہت سے ایسے شہر جو تھے جو مرہٹوں یا انگریزوں کے زیر انتظام تھے یا زیر حکومت تھے اس پر یعنی کے حملے کر کے اس پر ٹیپو سلطان نے قبضہ کیا اس کے بعد جو ہے مرہٹوں نے آپ پر یعنی سری رنگا پر ٹنم جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے سری رنگا پر ٹنم میں وہاں پر حملہ کیا جب وہاں پر یعنی کے انہوں نے حملہ کیا تو اس وقت ٹیپو سلطان نے یعنی مرہٹوں نے تیتیس دن تک آپ کے قلعے کا محاصرہ کیا قلعے کو گھیر کر رکھا تینتیس دن تک اور آخر کار مرہٹ وہ آجیز آگئے ٹیپو سلطان نے برابر مقابلہ کیا آخر کار مرہٹ آجیز آگئے اور تینتیس دن کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو اس طرح سے یعنی کہ پھر دوبارہ انگریزوں سے دوسری جنگ ہوئی تیسری جنگ ہوئی چوتھی جنگ ہوئی چار جنگیں ہوئی ہیں تو ہر میدان میں شکست دیتے ہیں چوتھی جو جنگ ہوئی تھی وہ یعنی اتحاد سلاسہ والی ویسے تو انگریزوں سے الگ الگ تو بہت سی جنگیں ہوئی لیکن وہ جو یعنی کہ تینوں جماعتیں مل کر انگریز مرہٹ اور ہیدر آباد کا نظام یہ تینوں مل کر جو یعنی کہ حملے کیے میسور پر اور خاص طور پر سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کے یعنی کہ قلعے پر جو حملہ کیا گیا دو یہ حملے جو ہے یہ چار بار کیے گئے اور تین مرتبہ تو انگریزوں کو بھگا دیا گیا چوتھی مرتبہ جب انہوں نے حملہ کیا تو ٹیپو سلطان ہی کے لوگوں میں سے دو غدداروں کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو آخری جنگ میں شکست ہوئی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی ایک کا نام تھا میر جعفر ایک کا نام میر جعفر تھا اور دوسرے کا نام جو ہے وہ تھا پرنیا پرنیا یہ دوروں کی غدداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شہید بھی ہو گئے لیکن آخری لمحے تک آپ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا آخری دم تک آپ انگریزوں سے جنگ کرتے رہے اور یعنی کہ کلے کا دروازہ کھول دیا گیا میر جعفر یعنی کہ وہ جو میر صادق تھا ہے میر جعفر صادق اس نے اور پنیایل لوگوں نے جو ہے اندر سے دروازہ کلے کا کھول دیا اور جس کی وجہ سے انگریز اندر داخل ہو گئے ٹیپو سلطان آخری سانس تک لڑتے رہے اور جب شہید ہو کر گرے ہیں اس کے باوجود بھی انگریزوں کے دنوں پر ٹیپو سلطان کی ایسی حیبت اور ایسا روب تھا ایسا خوف تھا کہ آپ کی لاش کے بھی قریب وہ جانا یعنی کہ پسند نہیں کرتے تھے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قریب جائیں ٹیپو سلطان کھڑا ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو ہاں بھئی شہید ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کے قریب گئے تو یہ جو ہے ٹیپو سلطان کے آخری لمحات تھے آپ شہید کر دیا گئے چوتھی جنگ میں ٹیپو سلطان جو ہے جہاں ایک بہادر جنگجو تھے سپا سالار تھے وہیں آپ جو ہے علم میں بھی بہارت رکھتے تھے علم دوست بھی تھے اور ساتھی ساتھ آپ جو ہے یعنی کہ دیندار بھی تھے متقی و پرہزگار بھی تھے اور دینداری بھی بہت زیادہ آپ میں پائی جاتی تھی نمازوں کے بڑے پابند تھے ایسے پابند کہ جب سرنگا پٹھنم کی مسجد یعنی کہ جمعہ مسجد سب سے بڑی جمعہ مسجد جب تعمیر کی گئی مسجد عالی جب وہ تعمیر کی گئی بڑی شانوں شوکت والی اور بڑی خوبصورت مسجد یہ تعمیر ہو گئی سارے یعنی کہ کرنا ٹکے ہیں محصور کے سمجھ لیں سارے لوگ عمرہ وزرہ حکمہ علمہ مشایخ سب کے سب مسجد میں جماعتیں مسجد کا افتتہ تھا ادھگارٹن تھا اور اس مسجد کے افتتہ میں سارے لوگ جماعتیں پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور اس میں یعنی کہ تیئی پایا کسی یعنی بعض لوگوں نے مل کر آپ اس میں مشورہ کیا کہ آج اس مسجد میں پہلی نماز وہ پڑھائیں کہ جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی نہ ہوئی ہو ایک بھی نماز نہ چھوٹی ہو مسلسل ساری نمازیں ہو ایک بھی درمیان میں خالی نہ گئی ہو تو ایسے بندے کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے اور یہ صاحب ترتیب بندہ اس کے لئے اس کے مسائل بھی الگ ہے اس کا مسئلہ بھی الگ ہے وہ یہ کہ صاحب ترتیب جو ہیں جب تک ایک نماز نہ پڑھ لے وہ دوسری نہیں پڑھ سکتا مثال کے طور پر یعنی کہ زہر کی نماز رہ گئی یا فجر کی رہ گئی آج یعنی کہ اٹھ نہیں سکا لیٹ اٹھا تو اب پھر اس نے سوچا چلو بعد میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھی نہیں پڑھی زہر کا وقت ہو گیا زہر کی جماعت کھڑی ہو گئی تب بھی حکمی ہے کہ پہلے تو فجر پڑھ پہلے وہ فجر پڑھے گا اس کے بعد زہر پڑھے گا اس لئے کہ صاحب ترتیب ہے اسے ہر نماز لائن سے پڑھنی ہے تو برحال آپ جو ہے یعنی کہ اعلان ہوا مشورہ ہوا کہ بھئی کوئی ایسا بندہ نماز پڑھائے پہلی نماز اس مسجد میں کہ جو صاحب ترتیب اور جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو تو سارے لوگ یہ اعلان کیا گیا تو سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون ہے ایسا کون ہوگا کہ جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو ایسے میں پھر ایک نوجوان آگے بڑے اور آگے آ کر انہوں نے یہ بات کہی الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں میری آج تک ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی اور یہ نوجوان حضرت ٹیپو سلطان شہید تھے حضرت ٹیپو سلطان تھے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی آپ کو بڑا شغف تھا یعنی بڑے شوق سے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور نمازوں کی بھی بڑے پابند تھے اور ہمیشہ آپ نے یعنی کہ اپنے وطن کے حفاظت کے لیے اور قوم کی حفاظت کے لیے اسلام یعنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ نے پوری زندگی انگریزوں سے یعنی کہ جنگ کی اور آپ کی دور رس نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر انگریز بڑھتے گئے فیلتے گئے اور پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے تو پھر جو ہے قوم مسلم بھی غلامی میں آ جائے گی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دی جائے گی وطن بھی ہاتھ سے چرا جائے گا تو اس وجہ سے ٹپو سلطان پوری زندگی جد و جہد کرتے رہے آپ کے والد حیدر علی نے بھی جو ہے پوری زندگی انگریزوں سے مقابلے کیے تھے انگریزوں سے یعنی کہ جنگیں کی اور انہیں روکے رکھا ٹپو سلطان نے بھی یہی کام آگے بڑھایا لیکن یہ کہ اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے اخیر کار آپ کی شہادت ہوئی سن یعنی کہ انچاس سال کے عمر میں اسوی سن سترہ سو نننانوے میں آپ کی شہادت ہو گئی سترہ سو نننانوے میں اٹھارہ سو یعنی اسوی سن شروع ہونے والا تھا اس سے ایک سال پہلے آپ کی شہادت ہو گئی سرنگا پٹنم ہی میں اور وہیں پر آج بھی آپ کا مزار کوئی جاتا نہیں لیکن یہ کہ مزار موجود ہے برحال اللہ تبارک و تعالی ٹیپو سلطان شہید جیسی حمد بہادری حوصلہ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بلالہ السلام علیکم